السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر کلاس آج کے لیسن میں ہم چپٹر نمبر فور انٹیجرز کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کی ایکسسائز 4.1 سوری 4.5 سٹارٹ کریں گے اور 4.5 میں آج ہم اس کے جو سم ہیں 10 ان کو کرنے کی کوشش کریں گے بہت ہی آسان ہے پہلے ہم نے پلس مائنس کرنا سیکھا پھر ہم نے ملٹیپلیکیشن کرنا سیکھا لاسٹ ایکسسائز میں اب ہم انشاءاللہ اس ایکسسائز میں ملٹیوین کرنا سیکھیں گے تقسیم کرنا سیکھیں گے بہت ہی آسان ہے اور اس کو کرنے کی طریقہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں کروں گا انہی سٹیپس کے مطابق آپ ان کے 10 پارٹس کو سولف کریں گے اور صرف 2.2 پارٹس میں یہ آپ کے جتنے بھی سمجھ ہیں وہ سولف ہو جائیں گے تو دیکھیں ہیں سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ مائنس 42 ڈیوائیڈ انٹو مائنس 7 آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے مائنس 42 ڈیوائیڈ مائنس 7 سلیوشن لکھیں گے سلیوشن لکھنے کے بعد اس ویلیو کو ایز ایز لکھیں گے اس کے بعد اس کو ڈیوین یعنی کے فریکشن کی فارم میں کنورٹ کریں گے ہر پارٹ کو یعنی جتنے بھی پارٹ آپ کو دیئے ہیں ان سبھی پارٹس کو آپ فریکشن کی فارم میں کنورٹ کریں گے فریکشن کی فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد دیکھیں مائنس اس کے ساتھ بھی مائنس ہے تو یہ دونوں مائنس ایک ساتھ کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس پیچھے بچے گا 42 ڈیوائیڈ سیون تو اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے جو ہم نے ٹیبل لیڈنگ میں سیکھی سیون مندہ سیون اور سیون سکس دہ فورٹی ٹو اور اس فورٹی ٹو کی جگہ سکس آ جائے گا اور اس سیون کی جگہ ون یعنی کے سکس آور ون ہمارے پاس آ جائے گا اور ون کا ڈیبل سکس تک کتنی بار پڑھیں گے سکس ٹائم تو سیمپل ہے کہ ڈیوین میں آپ نے کٹنگ کر کے آنسر نکالنا ہے وہ دوسری والی انڈر روڈ والی جو ڈیوین ہے وہ ہم یہاں نہیں کریں گے ہم اس کو فریکشن کی فارم میں کنورٹ کر کے ان کی کٹنگ کر کے ان کان سے نکالیں گے اسی طرح لاسٹ پارٹ دیکھی پارٹ نمبر ٹین ہے آپ کے پاس پلس تھرٹی ٹو ڈیوائیڈ پلس ون ہنڈرڈ پونٹی فور اور سلیشن لکھنے کے بعد اس ویلیو کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو فریکشن کی فارم میں کنورٹ کیا تو پلس کا سائن پلس کے سائن سے کٹ گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے ون ٹوئنٹی فور کا ٹیبل ہم نے پڑھنا ہے تری ہنڈرڈ سیونٹی ٹو تک تو پڑھنا بڑا ٹیبل مشکل ہے تو آپ اس طرح رف ورک میں ون ٹوئنٹی فور لکھیں گے پھر اس کے ساتھ آپ ون کا ٹیبل پڑھیں گے پھر ٹو کا ٹری کا آپ جتنا بھی اندازن تو ہم نے اندازن ٹری کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے دیکھا کہ آیا یہ ون ٹوئنٹی فور کا ٹیبل تھری ٹائم پڑھنے سے کیا انصر آتا ہے تو تھری فوردہ ٹوئیلو کا ٹو لگایا ہم نے یہاں پہ تو باقی جو ون کری تھا وہ ہم نے ٹو کے پر کری لے لیا تھری کا ٹو تک پڑھیں تو سکس آتا ہے اور جو پیچھے ابھی تھری فوردہ ٹوئیلو کا جو ٹو لگایا اور ٹویلو کا جو ون بچ گیا تھا وہ وہاں پہ کری لے لیا تو 3 کا ڈیبل 2 تک پڑھنے سے 6 آیا اور 1 اس میں ایڈ کیا تو 7 ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اسی طرح 3 کا ڈیبل ہم نے 1 تک پڑھا 3 ون دا 3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 124 کا ڈیبل اگر 3 ٹائم پڑھا جائے تو ہمیں دی گئی ویلیو 372 ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم پڑھیں گے 124 ون دا 124 اور 123 دا 372 تو یہ ہمارے پاس اس طرح آئے گا 3 over 1 اور پھر 1 کا ڈیبل 3 تک پڑھیں گے تو 3 آنسر آئے گا تو دیئر کلاس اس طرح سے ہمارے پاس 4.5 ایکسرسائز کے 10 پارٹس ہیں اور ان کو آپ اس طرح سے کریں گے تو جہاں پہ پلس پلس ہے تو وہ کٹنگ ہو جائیں گے مائنس مائنس کٹنگ ہو جائیں گے لیکن اگر جس طرح آپ کے پاس پارٹ نمبر 5 میں مائنس اور پلس ہے تو مائنس پلس مائنس آئے گا 14 کا ڈیبل آپ پڑھیں گے 126 تک تو یہ 9 ٹائم پڑھا جاتا ہے 14 9 دا 126 مائنس پلس مائنس آتا ہے تو مائنس آئے گا آنسر کے ساتھ تو اگر ڈیفرنٹ سائن ہوں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ مائنس کا سائن استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سیم سائن آئیں گے تو وہ پلس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ گلاس اس طرح سے آپ کے سامنے ٹو پارٹس کیے اس طرح آج کا جو آپ کا کام ہے وہ ہومورک آپ کا اپنی ڈائری پر نوٹ فرمالیں آپ ایکسرسائز 4.5 اس کا کوسٹن نمبر 1 آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر مکمل کرنا ہے جس 3 سٹپس میں آپ کا ہر سوال مکمل ہو جائے گا خوبصورت انداز میں کیجئے اور امید ہے کہ آپ اپنا کام اچھے انداز میں مکمل کریں گے انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ